تو پہنوں پر بسکر آئے اور بسکر آ کے کہاں لگے سلمان مجھے پتا ہے تو کیا ڈھوڑ رہے ہو اور یہ کہہ کہ دوست سے چادر اتاری چادر کا اترنا تھا سلمان جھکے بہر پہ بوزا دیا سلمان جھکے اور بہر اختصفے بوزا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے تین سو سال کے پوڑے صحابی جل کو شاید کو ہیدیلِ عربیلِ جو شاید کو لکبر کہلاتے ہیں اور بہت بڑی تفسیر انہوں نے لکھی تفسیرِ عقبر اس کے لکھنے والے انہوں نے عوصیاء حضرت عیسیٰ میں شمار کیا ہے کہ سلمان حضرت عیسیٰ کے عوصیاء میں سے ہے اور اگر بات چھڑی گئی تو دو جملے چلیئے اور سن لیجئے طبقات اپنے ساتھ کا حوالہ میں نے ایک دو روز قبل دیا تھا طبقات میں اپنے ساتھ واقعی لئے لکھتا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں کو حضرت سلمان کی مفاد مدائل میں ہوئی ہے مدائل کا مطلب ہے مدیلے سے مہت دور ہے اب میں شرع نہیں کروں گا صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں حضرت سلمان فارسی کی مفاد مدائل میں ہوئی آخری وقت مدائل میں گزرا تو جمل کی مفاد کا وقت آیا تو عبل ساتھ کی روایت نے دفتان کی کہ اپنی زوجہ سے کہلے لگے کہ بیرے قبرے میں جھاڑو دے دو اور صفائی کر دو ہر چیز کو صاف کر دو تو زوجہ نے کہا کیا بات ہے کوئی مہمان آنے والے ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا خوشبو بھی روشن کر دو خودو اگر روشن کر دو زوجہ نے کہا بات کیا ہے تو اب جبلا سنگیے گا اور آپ سمجھئے گا سلمان نے کہا تبدال میں ساتھ پر فکر ہے سلمان نے کہا کہ بہت آنے والے ہیں جو کھاتے پیتے تو نہیں ہیں لیکن خوشبو نے بہت بسل ہے لیکن خوشبو نے بہت بسل ہے اب جا کے تلاش کرو کہ کس کے آلے کا سلمان کو التظار تھا کس کے آلے کا التظار تھا وہ سلمان ساڑھے تین سو سال کے پوڑھے صحابی رسول تھے جسے آلم اسلام کے وہ فسرین و محدثی اور سی آئے حضرت عیسیٰ میں سمجھ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ آخری وسیع حضرت عیسیٰ کے سلمان ہیں یہ میں بس لکے اہلیمنٹ نہیں مدانا آپ کو لیکن علماء نے اس کو لکھا ہے علماء اسلام میں تو اب سوال یہ ہے کہ ساڑھے تین سو سال کا پوڑھا صحابی اگر فہرے دموت ڈھولتا ہوا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے دور میں خبر تھی کہ جو آخری آئے گا کچھ کرے گا جو آخری آئے گا اس کے بہر لگی ہوگی تبید و سلمان تلاش کر رہے تھے اور جب وہ آیا تو بہر اس کے لگی ہوئی ہے اب ایک سوال آپ کو کر لینا چاہیئے تھا لکھل ہو سکتا ہے کسی کے زہل میں آئے ہو میں آپ سے ایک سوال پوچھ کروں سلمان آئے ہیں بدیلے بدیلے میں رسول آئے ہیں ہجرت کر کے علالہ اسلام ہوا ہے جب رسول چالیس سال کے لگی آپ مجھے اس کتاب کا حوالہ دیجئے کہ جس کتاب میں یہ لکھا ہو جس دن پہلی وہی غارِ حرام میں آئی اس دن اللہ نے رسول کو مہر لگائی سوچتے رہیے گا بھر کیا آپ مجھے اس کتاب کا حوالہ دیجئے جس دن پہلی وہی غارِ حرام میں آئی جس میں یہ لکھا ہو کہ پہلی وہی جب غارِ حرام میں آئی تو اس دن اللہ نے دلیہ میں آیا سب درہ تھی ربی علمبل کی کے بارہ تھی میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا لیکن رسول کے مہر لگی ہوئی تھی دوش پر اچھا جلیت لگے آتو دوزرا سوال بھی کرتو یہ جو سیرت لکھا رہا رہا ہوں نے اور خصائص لکھنے والوں نے لکھا کہ وجودِ اندست میں وقت ہی نہیں بیٹھتی میرے وہ پہلے دل کا لفیاد ہے آپ مجھ پہ بار بار شہر فی رسول اللہ وجودِ اندست میں وقت ہی لی بیٹھتی اب آپ کو کتاب لے کر آئیے جس میں یہ لکھا ہو کہ جب غارِ حرام میں پہلی وہی آئی اس دن سے وقت ہی لی بیٹھتی بڑی اہرس سے آپ مجھے سن رہا ہے ہمارے جائے جوہاری ساپ مرسوں کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا تھی آپ لئے ادوار نکھا سرکار کے تو ذکر ہی بہت کم ہوتا ہے ایسے تھی رائے نے کچھ بڑی بلیانی سی چیزیں یہ جو کتابوں میں تو لکھی ہوئی ایک بسکس لئی ہو اب لائیے کوئی ایسی کتاب لائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ جب پہلی وہی آئی اس کے بعد سے وجودِ امدس پہ مکھیلی پہ اور سب کے وجود پہ بیٹھتی تو کسی لئے لئے لگا وجودِ امدس پہ نہیں بیٹھتی کہ اس کا وہی سے کوئی تعلقہ کہ جب سے رسول دنیا میں آیا ہے تب سے بکھی وجود ہے امدس پہ نہیں بکھی کو کس لئے بتایا کیلئے رسول ہے بکھی بکھی کو کس لئے بتایا کہ یہ رسول ہے اگنا سوال کرو اگنا سوال کرو میں تو سوال ہی کرتا ہوں اگنا سوال کرو آپ کے ہمارے مدد پہ بکھی مکھیلی ہے کوئی ایسی ترقیب دنیا میں ایجاد ہوئی ہے کہنا بیٹھے یہ دنیا ترقیب نہیں ہے ہاں فضا سے ختم کرنی ہے اس پہ واقعی کرو لیکن فضا میں ہو اور مدد پہ لا بیٹھے نہیں ہے ایسی کوئی صورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے پکھی کو بھی بتایا یہ سب اور ہیں وہ اور ہیں جب ہم اپنے بدل سے پکھی کو دور نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کہیں وہ ہم جیسا ہیں موسیقی 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 اپنی ذریعہ وہ کتاب لائی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جب پہلی وہی آئی موسیقی 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 کی بات ہے اب ایک کس سلم کی بات ہے جب کہہوارے میں جھولے میں تھے اب جھولے کا سلم کون سا ہے وہ سال سے کبھی ہے وہ بات رہتے ہیں امدل متعلق کہتے ہیں کہ اکثر فائل کا جھولا آگل میں رکھ دیتا تھا راتوں میں جھولے سے جھولے کو اشارہ کرتے تھے اب پھر اندیکھیں جھولے سے چال کو اشارہ کرتے تھے تو اکش سے جیسے جیسے اکش کو حرکت دیتے تھے چال ساتھ ساتھ چلتا تھا جب اکش نے مبارک نیچے آتی تھی تو چال نیچے آتا تھا جب اکش نے مبارک اوپر جاتی تھی تو چال اوپر جاتا تھا اے چال ابھی رسول نہیں ہوا ہیسے ویڈیو کے مائے آ رہے ہیں اس ویڈیو کا ایک ہے ہندوزم کے مائے بھی آ کروں گا ساری اس ملیڈیز آ رہی ہیں کہے لے کوئی جاگے چال سے کیا بھی رسول دھوڑی ہے چالیس سال بات ملے کی نمو بات چال کو بھی پتا مکھی کو بھی پتا سائے کو بھی پتا سائے بھی لئی ہے مکھی بھی موجود اپنس میں لئی بیٹھتی چال کو بھی معلوم ہے اور جو بہر لگی ہے اس پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ اللہ علیہ دنیا کے دی جاتے محمد الرسول اللہ وہی آئی گی چالیس سال یہ بار محمد رگی ہے پہلے اب جو سمجھے گا وہ سمجھے رہا پروار نگار تیری خودرم کے بھی کیا کہلے لکومنٹ لکھنے سے پہلے محمد رگانے لکھنے سے پہلے محمد رگا وہی آئے محمد رگا جو بھی کھنے deste دیکھئے آج وقت تک ہو گیا آج وقت تک ہو گیا بہرحال جس کو اپنے کل سے بات جا رکھیں گے کل سے بات جا رکھیں گے ڈاکومنٹس رسالت دلیں گے چلی سالبان اور لیں محمد الرسول اور اس میں کچھ اور بھی نہیں لکھا لکھا بھی رسول اللہ ہی ہے رسول اللہ لکھا تو بہر تو بتا رہیے کہ جب سے آئے ہیں تب سے رسول اللہ جب سے آئے ہیں تب سے رسول اللہ کل یا فرسوں میں نے کالی بوٹی میں ایک سوال کیا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں چاہت پانچ باتوں کی دنیا تمہیں سوال مجودے آپ تر پہ مکھی نہیں بیٹھ رہی ہے سایا نہیں ہے چال کو اشارہ کر رہے تو وہ اتاعت کر رہا ہے بہر لگی ہوئی ہے دو شیف تس پہ اس پہ لکھا ہے محمد و رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب سے آیا ہے تب سے رسول اللہ یہ ایک سوال آپ سے جب سے آیا ہے تب سے رسول اللہ جب سے آیا ہے تب سے رسول اللہ یہ ساری باتیں یہ جو پہلے بیائی کی یہ سامت کرنی اس کے علاوہ بھی بہتے ہیں لیکن جو بیائی کی وہ سامت کرنی جب سے آیا ہے تب سے رسول اللہ یہ بتائیے حالانکہ میں تو اس سے پہلے کی قرآن کروں ابھی تو سب یہ بتا رہا ہوں نا کہ جب سے آیا ہے تب سے رسول اللہ برلہ دلیلے تو یہ ہے کہ جب نہیں آیا تھا تب بھی رسول تھا آیتِ حدیثیں تو اس پہ بھی دلالت کرتی کہ جب نہیں آیا تھا تب بھی رسول تھا آپ چلیئے سارے تمہارے لے لیجئے مجھے یہ بتا دیجئے کہ چالیس سال کے سل پہ پہلی وحی آئی لعلہ رسالت ہوا ان سارے دلیلوں کی بلیان پر ہم یہی سمجھتے ہیں اور یہی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جب سے ہے تب سے رسول ہے مما محمد اللہ رسول پوچھنا یہ ہے رسول تو تھا اس وقت وہ بولا تھا کہ لئے تھا سوچتے رہیے گا کیا کہا اس وقت وہ بولا تھا کہ نہیں تھا اگر آپ کہیں کہ نہیں تھا تو آپ کو دلیل لانا پڑے گی اور ساری دلیلیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ جب سے رسول ہے جب سے رسول ہے تب سے بولا ہے تب سے بولا ہے بریکٹ کوئی نہیں لگا ہوا کہ اتلی مدت کے لئے بولا ہے اتلی مدت کا بولا گئی تھا تو جب سے رسول ہے تب سے بولا ہے اب سمجھ پہ آیا رسول نے حدیث کو یہاں سے کیوں شروع کیا تھا اللہ مولانا بہلا مولانا بہلا معلومہ موسیقی موسیقی دوشِ احمد سے دوشِ احمد سے بہت مہرے لبوت ہے قریب دوشِ احمد سے بہت مہرے لبوت ہے قریب دیکھنا یہ ہے علی ماؤ بہار سرکار کرنا کچھ نام ایسے ہے جو بہت پسند ہے اس میں سے یہ اقلاب سرکار ہے ہر لسل پہ رکھا اور اس طرح رکھا دیا کہ ایک ایک لسل پہ کئی کئی بچوں کے لاؤں ایک سرکار کا نام ایک علی کا نام ایک حسد و حسائل ایک عباس کا لاؤں یہ سب لاؤں بہت پسند ہے بہت پسند ہے بہت پسند ہے ایک لاؤں لالا کے لاؤں اور ایک لاؤں بچوں کے چچاتوں بچوں کے لاؤں خدا آپ کی آنکھوں پہلے پت کر دیں سیدہ خورے سے آپ کی آنسوں پہلے رسی کلیے کی بلند آواز ہے ایک آلک سے تبرا ہے کوئی نا اور ایک ان کے دوستے بھولی تبرا ہے کوئی نا ان جو آلک سے شیخم برا سالی سلسل کے جنید یہ گوئی یہ سردہ کے ابول فضل کے زیارت گوئی سردہ آسک اپریانکس اور یہ جہاں آپ نے کہا ہے پائی سلطہ بھی اپنس کے سیارت کو تو جہاں سے سیرا خط ہوتا ہے دروازے کو کہتے جیسے پائی جیسے پائی جیسے پہنے آؤ بھن بھن کیوں ایسا لگتا تھا کوئی فضل پاؤ گا آگے نہیں سلطہ جلیل کہتے ہیں کہ اچھا لکھ مجھے خیال آیا تو پہلے عربی زبال کا ایک منسیہ پڑھنچ جو اس منسیہ پہ عقیلہ بلی حاشق کی اسی بزوں کا بیان سلطہ بھی سوڑا کو مسائے پڑھنچ کہلے کہ میں نے برسیاں پڑھنا چکتی ہے اب مجھے پہسوس ہوا کہ تم مجھے پڑھنا سکتی ہے برسیاں پڑھتے جاتے تھے بھولتے جاتے تھے اور آنے پڑھتے ہیں کہلے کہ پڑھتے پڑھتے بھرسیاں ایک ایسی برسیاں پڑھا ہے کہ جہاں زیادہ مجھے پڑھنا کے پسائید کے بیان میں اور وہ محبت کا زیادہ سے خدا آپ کی آوازوں پر رحمت راضی ہے خدا آپ کی آتھوں پر رحمت راضی ہے سیدہ کو جیسے آپ کی آسو بسند ہے ایسی ملیت کی بلند آوازیں بھی بسند ہیں کہے لگے کہ اول و محبت کے شہانت اور مصیبت کا بیان ہوا اور برسیاں جہاں تک پہنچا تھا اس کو پڑھتے ہوئے اتنی دیر میں ہم قبرِ عباس کے حریف پہن چکے تھے اچانت شاید فراسانی لے سیدہ جلیر کا بازی کو کہا دیئے کہ سیدہ جلیر خابوش ہو جانا کل رو رہا سیدہ جلیر خابوش ہو جاؤ دیکھو کہیں سے گریے کی آواز آگئی ہے اور اتنی مضاحت باقے میں پہنچود ہے کہ وہ جو گریے کی آواز تھی رولے والا سسکیوں سے رو رہا ہے سمجھتے ہیں آپ سسکیوں سے رولا کیا ہے گھنٹ گھنٹ کے رولا کوئی سسکیوں سے رو رہا ہے سیدہ جلیر کہتے ہیں میں خابوش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد وہی رو رہا ہے شیخ خورا سرلی کی رو رہا ہے کہلے لگے پہلے پھر برسیاں پڑھنا شروع جہاں سے برسیاں رکھا تھا وہی سے پڑھنا شروع اور آگے قدب پڑھا مجھے نہیں معلوم تو آپ کیسے سلیں گے وہ کہتے ہیں بس اب ہم خبر کے بالکل نسبی ہو گئے تھے ایسے میں جب برسیاں پڑھنا شروع کیا ہم بھی روتے جاتے تھے برسانی بھی روتے جاتے تھے سید جلیل بھی کہلے لگے اچھا لکھ شیخ برسانی نے پھر میرا بازو پکڑا اور کہلے لگے جلیل چپ ہو جاؤ آقا عباس رو رہے گئے جلیل خاموش ہو جاؤ آقا عباس کی قبر سیکھ گریے کی آوازیں آ رہی ہیں آقا رو رہے ہیں آپ نے واقعہ سن لیا یہ کس کی مصیبت کا بیان تھا زیدہ میں گبرا اور کس کی مصیبت کا بیان تھا اول و محمد کے اول و محمد کے بیان پر قبر عباس سے رو لے گئے کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے اول و محمد کے حال میں کیا لکھا ہے جب علی اکبر دلیا میں آئے تھے تو علی اکبر کو حسین نے زینب کی گود میں دیا تھا اور کہا تھا تم معلوم تم پروان چڑھا لیکن جب اول و محمد دلیا میں آئے تھے تو زینب نے بچوں کو عباس کے حوال میں کیا دیکھو رولے بیٹھے ہو زیارت آئے گی پاتم کے دل ہے قلمہ نے لکھا سمجھ لیلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں شاید تفصیل تو پڑھ بھی نہ سکو ہوں قلمہ نے لکھا کہ عباس کے سپرد کیا تھا اور عباس نے ہی فلول جن ان بچوں کو سکھائے تھے اور استاد باپ کی طرح ہوتا ہے ایک تو وہ رشتہ جو پہلے سے موجود ہے دوسرا استاد باپ کی طرح ہوتا ہے اور شاگر بیٹے کی طرح ہوتے ہیں مقاتل میں یہ فکریں موجود ہیں کہ پاو سے اجازت لے کر اور حسین علی سے اجازت لے کر جالے والے اول و محبت رل کے لیے جل سے زیارت نے کہا تھا کہ دیکھو پشت سے پشت بلا کر نڑتا اور ایک دوسرے سے دور نہ جانا اور اگر مجھے فبر بھی مل گئی کہ تم نے لاتے ہوئے دریاں گھنوں کیا نوازے ہیں خدا تمہاری آوازوں پر رحمت لازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پر رحمت لازل کرے سیدہ کو جیسے تمہاری آوازوں پسل ہے ایسا ہی کیلئیہ کی بچہ لاوازیں بھی پسل ہیں ایک پرتباء اللہ محبت گئے لڑے اور بڑی بہادری کے ساتھ تاریخ نے بچوں کا بارگاہ لکھ تھا پرسیہ نداروں نے اس کی تفصیل لکھ دی جس وقت دونوں لڑ رہے تھے اس وقت حسین علی اکبر عباس کھوڑے بسوار بچوں کی جنے دیکھ رہے تھے اور کہنے جانے میں برہبار پرہبار پرہبار ایسے میں سلسل آتا ہوا ایک تیر کبھر سے چلا اور کی پیشانی پہ لڑا بانہ آکے محبت کے سینے پہ لڑا بچے پیورا کے گرے تو ایک پرتباء عباس نے کھوڑے کو آگیا بہایا حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا عباس کہا جاتے ہو ایک کا بچے دی ہے اس اہل کا پاس جس نے کھوڑ پہ پاڑا ہو وہ ناشے اٹھانے نہیں جاتا یہ ہمارا دے جائے خدا تمہاری آوازوں میں رحمت لازل کرے خدا تمہاری آنکھوں میں رحمت لازل کرے سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو بسل ہے ایسے ہی گریہ کی ملہ لاوازیں بھی بسل ہیں پہلے کہا تھا پہلی بجلس میں فزا کوئی شہید گیا بلی حاشم کہا لڑنے کے لیے فزا در خیمہ پہ کھڑی ہے ایک پرتباء بچوں کے ناشے جو حسین لے کر آ رہے تھے تو فزا نے پھڑا رہی نبیبیوں زینب کے لانگلوں کے لاشے آ رہے تھے زینب نے صلاح تو کفیزا بھائی سے کہہ دو جسے صدقہ کرتے ہیں اسے گھر میں جسے صدقہ کرتے ہیں اسے گھر میں نہیں لاتے ہو گئی بجلس سیارت کرو گے بگر یہ جملہ سن لو جب زینب کو خبر ملی کہ بچے پارے گئے تو علی کی بیٹی لے سجدے میں سر رکھا سجدے میں سر رکھا حسین لاشوں کو جب لے کر آئے بیویوں نے بال کھول کے باتب دیا بگر حسین لے تھا زینب لذر لگی آ دی زینب لذر لہی آ دی ایک مرتبہ حسین لے کا فضا تیری شہزادی کہاں ہے وہ دوسرے خیمے میں علی کے پسلے میں سجدے میں تھی ایک بار حسین آئے شالوں سے زینب کو تھابا بہن کو اور کہلے کے زینب آخری دیدار آخری بار چہرہ دے دھلو پہل کو تھاب کے لائے بچوں کے لاشوں کے پاس سجدب روئی تو نہیں سجدب نے دیریہ تو نہیں کیا بگر لاشوں کے دربیان پہن گئی آخری کی طرح سائے والے اور لاشوں کے دربیان پہن گئی ایک آخر کسیلے پہ رکھا ایک محبت کسیلے پہ رکھا اور کہلے کی آل میں کا محبت چھوٹا ہے رات کو اس کو اگلے لید رہی آتی بیان آخر لگے محبت کسیلے پہ رکھا ہے آپ نے محبت کسیلے پہلے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی